ہیلو دوستو ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل ٹیکنیکل ہیلتھ اور میں ہوں آپ کا دوست لکھن چودری اور آج میں پھر سے پریزنٹ ہوں ایک اپنے ٹیکنیکل ہیلتھ کیئر کے ہیلتھ ٹپس اپیسوڈ میں ایک پہترین ٹوپک کے ساتھ میں تو دوستو اسی کے ساتھ میں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج کا جو میرا ٹوپک ہے وہ بہت ہی انفرمیٹیو اور ہیلتھ کے ہیلتھ ٹپس سے بہت ہی آہ بھرا ہوا ہے اور بہت ہی انٹریسٹنگ ٹوپک ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ میرا ٹوپک کیا ہے آج کا ٹوپک ہے سونے کے صحیح طریقے جی ہاں دوستو what is the right way of sleeping at night تو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جو سونے کے صحیح طریقے اور غلط طریقے کیا ہوتے ہیں تو آئیے اسی کے ساتھ میں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو دوستو اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار ویجٹ کر رہے ہیں اگر پہلی بار میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ ہی جو نیچے دے ہوا بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دینا کیونکہ اس سے کیا ہوگا اس سے میری آنے والی جتنی اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں گے اور آپ کوئی بھی میری ویڈیو دوستو دیکھیں جتنا ہماری آج کی اسٹریس پھول لائف میں بہت ساری ایکٹیوٹیز ہیں ہماری جیسے کھانا نہانا ایکسرسائز یوگا اور بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری ایکٹیوٹیز ہیں جو بہت ہی جروری ہے ہماری لائف کو ہماری بوڈی کو ایک ہیلڈی بوڈی رکھنے کے لیے اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے رات کو سونا سونا ہمارا ان سبھی ایکٹیوٹیز سے سب سے زیادہ جروری ہے کہ ہمارا صحیح طریقے سے سونا کیسا ہونا چاہیے سونے کا صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے جو کہ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں اگر دوستو آپ کو طریقہ سونے کا نہیں پتا ہے تو پلیس میری ویڈیو کو لاش تک دیکھیں پوری دیکھیں اور جو میں آپ کو جانکاری دوں گا جو آپ کو ہیلتھ ٹپس دوں گا ان کو پلیس اپنی لائف میں اپلائی گیزی ہے دوستو دیکھیں ویسے تو سونے کے طریقے کافی ہوتے ہیں کافی لوگ ایسے ہیں جو مینی مینی ٹائپ سے سوتے ہیں الگ الگ پوجیشن میں جیسے کی رائٹ سائیڈ میں کروٹ کر کے لیف سائیڈ میں کروٹ کر کے سٹریٹ ہوگے سیدھے یا پھر پیٹ کے بل سوتے ہیں تو جو جتنے بھی میرے دوست ایسے سوتے ہیں ان کو نہیں پتا ہے کہ ان میں کچھ پوجیشن کتنی خطرناک ہو سکتی ہیں تو میں آپ کو ان کو یہی چیز ایڈوائز کرنے جا رہا ہوں یہی چیز بتانے جا رہا ہوں کہ سونے کے غلط طریقے کیا ہوتے ہیں اور صحیح طریقے کیا ہوتے ہیں اور ان کو فولو کریں دیکھیں سب سے پہلے میں بتا دوں آپ کو سب سے غلط طریقہ اور جو خطرناک طریقہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پیٹ کے بل سونا جی ہاں دوستو پیٹ کے بل کبھی نہیں سونا چاہیے یہ سب سے ہی زیادہ خطرناک طریقہ ہوتا ہے اس میں ہوتا کیا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اسطما اور سلیپینیا کے جو پیسنٹ سوتے ہیں ان کو تو بالکل بھی پیٹ کے بل نہیں سونا چاہیے اس میں کیا ہوتا ہے جو ہمارے لنگس ہوتے ہیں جب ہم پیٹ کے بل سوتے ہیں تو ہمارے لنگس جو ہیں وہ دب جاتے ہیں پیٹ تو دبتا ہی دبتا ہے ہمارے لنگس بھی دب جاتے ہیں اور ہمارا جو ڈائیجیسن سسٹم ہے اس پہ بھی پریسر پڑھتا ہے تو اس کنڈیسن میں کیا ہوتا ہے دوستو آپ لونگ لاشٹنگ استما کی پیسنٹس بن سکتے ہیں آپ کو سانس کی پرولم ہو سکتی ہے اگر آپ ایسا سوتے ہیں تو اور دوسرا یہ کہ ہمارا ڈائیجیسن سسٹم بھی اچھے سے کام نہیں کرتا جو پاچک رس نکلتے ہیں کھانے میں وہ بھی آپ کو اچھی طریقے سے نہیں ملیں گے اور آپ کا کھانا اچھے سے ڈائیجیسن نہیں ہوگا اور آپ کو بہت ساری پرولمز جیسے کی کبج گیس ایسی ڈیٹی اور اور بھی بہت ساری پرولمز ایسی ہو جاتی ہیں تو اس پوزیسن کو آپ کبھی بھی ٹرائی نا کیا ریس ہوتے ٹائم نمبر دو دوسرے پوزیسن کیا ہوتی ہے ہماری دائی طرف کو سونا ہم دوستو کبھی بھی دائی طرف کو بھی نہیں سونا چاہیے یہ دوسری نمبر خطرناک پوزیسن ہوتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہمارا ہارٹ جو ہوتا ہے وہ بھی لیف سائیڈ پر سیچویٹیڈ ہوتا ہے اور ہمارا جو انٹرنل اسٹومک ہے یعنی کہ ہمارا جو ڈائیجیسن سسٹم اور جو ہمارا پیٹ ہے وہ بھی لیف سائیڈ میں ہی ہوتا ہے اور دوستو ہوتا کیا ہے جو پرتوی کا گرتوہ کرسن ہے یعنی ہمارا جو گریوٹی ہے جب ہم دائی تراث سوتے ہیں اس کے اکورڈنگ جو ہمارا ڈائیجیسن سسٹم ہوتا ہے جو ہمارا پیٹ ہوتا ہے اس میں جو کھانا ہوتا ہے وہ اپوزیٹ ڈائریکسن میں ٹریول کرتا ہے یعنی ہمارا جو کھانا ہے وہ اس کے جس ڈائریکسن میں اس کو ہونا چاہیے وہ اس کو پوزیٹ کام کرتا ہے اگر آپ دائی تراث سوتے ہیں تو تو اس کنڈیسن میں کیا ہوگا کھانا ہمارا اچھی طریقے سے پچے گا نہیں ایسی ڈیٹی ہوگی اور کبز ہوگی اور آپ کو گیس کی پرولمس ہو سکتی ہے بہت ساری پرولمس کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس لیے میرے دوستو کبھی دائی تراث بھی نہیں سویں اور دوسرا اس میں ہوتا کیا ہے دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو آپ دائی تراث ایسے سویں گے تو آپ کو ریگولر وہی habit پڑی ہوتی ہے میرے کتنے بھی دوستوں کو یہی habit پڑی ہوتی ہے ان کو اگر ان کو نہیں پتا صحیح طریقہ سونے کا تو ان کو کبھی اس position کے بینا نیند بھی نہیں آتی ہوگی لیکن آج میری یہ ویڈیو دیکھ کے آپ کو اپنی habit بدلنی ہوگی کیونکہ life بہت ہی important ہے اب دیکھئے دوستو میں آپ کو بتا دوں کی سونے کا صحیح طریقہ کون سا ہوتا ہے سونے کا سب سے صحیح طریقہ دیکھو دوستو پہلے نمبر پہ تو ہوتا ہے کہ آپ بلکل straight ہو کے کمر کے بال جو سوتے ہیں وہ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ طریقہ بھی اچھا ہوتا ہے لیکن سب سے بڑیا one of the best position جو ہوتی ہے سونے کی وہ ہوتی ہے باہی باہی طرف کروٹ کر کے سونا یعنی جو ہمارا الٹا ہاتھ ہوتا ہے left hand ہوتا ہے اس کی طرف کروٹ کر کے سونا یہ سب سے اچھی position ہوتی ہے اور سب سے best position ہوتی ہے سونے کی کیونکہ دوستو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ڈائجیسن سسٹم ہے جو ہمارے پاچن تنتر ہے وہ بھی left side کو ہوتا ہے اور جو ہمارا کھانا ہوتا ہے وہ اپنی ہی position میں اپنی ہی direction میں ہوتا ہے اور پاچک رس اچھے سے نکلتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اس سے آپ کو آپ کی mentally اور physically health اتنی strong ہو جائے کہ اتنی اچھی طریقے سے کام کرے گے آپ کی body کہ آپ کو یقین نہیں کریں گے آپ کو کتنے اچھے results مل سکتے ہیں اس سے آپ کی skin آپ کے hair آپ کا لنگس سب بہت اچھی طریقے سے کام کرتے ہیں اور آپ کی body کو detoxification بہت اچھی طریقے سے ملتا ہے تو میرے دوستو اس advice کو اس health tips کو اپنی life میں apply کیجئے اور healthy رہیے کیونکہ یہ سب سے بہت اچھی tips ہے اور بہت ہی بہترین ہے ہمیسہ left hand side پہ ہی کر کے سویں تو دوستو کیسی لگی میری آپ آج کی چھوٹی اور healthful جانکاری جانکاری امید کرتا ہوں دوستو آپ کو بہت ہی اچھی advice لگی ہوگی اور اپنی life میں اپنی stressful life میں جو میں نے آپ کو جو advice دیا ہے اس کو apply کر کے دیکھیں اور ہو سکتا ہے آپ کو بہت ہی اچھے ریجلس ملیں گے ہو سکتا ہے نہیں یہ definitely بہت اچھے ریجلس ملتے ہیں اسے یہ میرا خود کے experience ہے اور اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے ایک like ضرور کریں اور چینل کو subscribe کر دیں کسی کے ساتھ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں bye bye have a nice day